سلام علیکم آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں میں ہوں محمد اکبر باجوا اور طائر ملک صاحب ہے میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں آج دسویں محرم ہے کربلا کا واقعہ کیا ہے یہ بچہ بچہ جانتا ہے پتہ ہے سب کو لیکن اوورال اس سے جو لیسنز ہیں ہر سال بات ہوتی ہے اس کی اوپر اور پھر جب ہم حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں تو آج تک جو سبق تقریباً چودہ سو سال پہلے تھا اس میں معاملہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کربلا ہوئی وہ آج تک جاری ہے حسینیت کیا ہے یزیدیت کیا ہے یزید ایک ظلم کا استعارہ بن چکا ہے اور کسی بھی شخص کو کسی نظام کو جب اس کا جبر اور اس کا فاسق ہونا ثابت کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ یزیدیت کا نظام ہے یا یہ شخص یزید کی طرح ہے تو ہمارے ساتھ جو گیسٹیں آج سکولر ہیں سائل عدیم صاحب ان کی مہربانی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے تھینکیو بیری مچ سائل بھئی آپ پروگرام میں ہیں یہ بحث یہ باتچی تو چلتی رہتی ہے آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن یزیدیت کیا ہے یزید کیا ہے وہ جو کریکٹر ہے اور وہ صرف ایک کریکٹر جو اس وقت تھا جس نے ظلم کیا لیکن جو اس کے بعد پائے در پائے آج تک چلے آ رہے ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیے گا کسی ڈیسی ڈین سے ہوں یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے زیادہ تر لوگ اسی پاور کی طرف ہارس ہیں اور یہ ہرس ہر قسم کے کام کروائی گی ہم سے اور یہ اہم مقرر بھی رہی ہیں آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو حسین اور یزید دونوں ملیں گے اب آپ کے اوپر ہے کہ کس کو زیادہ آپ نے کس کی طرح زیادہ متوجہ ہیں تو یہ ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا یزید نے کہ جو پہلی دفعہ ہوا ہو یہ ہر انسان جس کا بس چلا ہے اور اس کے اوپاس کوئی بڑا پرپس کلیر نہیں تھا وہ چھوٹے پرپس میں گھوس گیا اور اس نے ادھر ہی اپنا ایک محل بنا لیا تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سمجھنے کے لئے نفسیات کا سمجھنا ہسٹری کا سمجھنا بہت سائکالوجی ان ہسٹری جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مضمون قرآن پاک میں بتائیں تو یہی بتایا ہے کہ قوموں کی حالات دیکھ لو ایک ہی چکے میں گھومتی ہیں ہر دفعہ اور وہ کیوں گھومتی ہیں وہ قرآن پاک سریحن بتا رہا ہے کہ انسان تو حرس کرے گا کہ میں بادشاہ بنوں میں پاور میں آؤں اور جو کچھ کر سکتا ہوں اس کے لئے اگر میرے پاس اللہ کی معرفت اور اسلام کے اصول نہیں ہیں تو پھر تو میرے سے زیادہ پترناک انسان کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ حرس تو میرے اندر پیدایشی ہے بات آپ کی درست ہے یہ پاور ہنگر جو ہے یہ نوے انسانی کا بہت پرانا مسئلہ ہے اور بہت سارے کیریکٹرز اور بہت سارے واقعات ہم ابھی گن سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے یہاں پہ جس کی بیس پہ ہم کہہ دیں کہ جار وہ بھی یزید تھا وہ بھی تھا لیکن چونکہ آل رسول ہونے کے ناتے امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ ایک عزت ہے اور حرمت ہے ہماری ایسا مسلمان ہماری نظر کے اندر تو وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے زیادہ اس کی وجہ سے ایمفیس ہو جاتا ہے اس کی اوپر بات آپ کی درست ہے لیکن وہ جو گزارش میں آپ سے کر رہا تھا کہ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یزیدیت کا آج کے دور میں مجھے ایسی کوئی حکومت نظر نہیں آتی تاہر ملک صاحب آپ بھی اس پر ذرا کومنٹ کیجئے گا بعد میں مجھے ایسی کوئی حکومت نظر نہیں آتی کوئی حکمران ایسا نظر نہیں آتا جس پہ یہ الزام نہ لگتا ہو یہ یزید ہے میں اس وجہ سے چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیفینیشن تھوڑی سی اس کی آ جائے کہ اچھ بندے کوئی یزید بتا دینا اصل میں جو کربلا کا جو معاملہ ہے وہ اس میں یہ لیسن نہیں ہے کہ ہم نے یزید کیسے پہچاننے ہیں یہ تو قرآن پاک نظر آ رہتے ہیں کئی یزیدوں کی قرآن سے نظر آ جائیں گے آپ کو قرآن پاک میں جو لیسن ہے کربلا میں جو لیسن ہے وہ یزید پہچاننے کا ہے نہیں اس لئے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ ڈی ٹریک کیوں کیا جاتا ہے یزید کے بارے میں بات کرنا اس کو اتنی عزت نہیں دینی چاہیے کہ اس کے بارے میں اتنا ل لیٹرزر لکھا جائے اصل میں جو مسئلہ ہے وہ ایک یزید کا نہیں ہے یا اس اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے جس کے تو یزید جو ہے نا وہ اپنی مسند پر بیٹھتا آکے اصل میں جو مسئلہ ہے جس کے اوپر حسینیت ایک فلسفہ بن جاتی ہے اور حسین اللہ علیہ السلام جو ہیں وہ پوری دنیا کا سب سے بڑا سلوشن دیتے ہیں صرف مسلمانوں کا نہیں تمام انسانوں کا سلوشن دیتے ہیں وہ اس وقت کے تمام معاملات کے بیچ میں عام انسان کی کمزوری ہے عام انسان اپنی نفسیاتی اور نفسانی کمزوری کے اندر جو مومنٹ نہیں کر سکتا وہ اس کا سلوشن حسین اللہ علیہ السلام نے دیا ہے ابھی پاکستان میں یزیدیت نہیں ہے کیا بلکل ہے کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی بھی ایسا حصول جو کہ اللہ نے بتایا ہو اس کے اوپر بیانیاں بھی جاری کریں گے ہم تو ہمیں ایک ہی جملہ پولنے کو ملتا ہے میں تو روز سنتا ہوں کیونکہ میں پبلک انٹریفیس میں ہوں اور مجھے ہر دفعہ حسین اللہ علیہ السلام کا ہی نام لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ میرے پاس بھی وہی چوئیس ہیں ایک ہی چوئیس ہے کہ یا تو میں اس طرف جاؤں کہ میں بھی اسی طریقے سے چپ ہو جاؤں سپیکٹیٹر بن جاؤں یا جان بچا لوں یا پھر میں پھر لے آؤں سب کچھ اپنا جو کچھ ہے آپ دیکھیں گے اس وقت پاکستان کیا پوری دنیا میں جب بھی کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس کی نفسیات کو پکڑتے ہیں اور کیسے اس کو اموشنل لیول کے اوپر ونربل اس کی ونربلٹی کو ٹیپ کرتے ہیں کہ اس کے بی بچے اس کے اس کا پنار اس کی ریپیٹیشن اس کے جان مال سب ایک طرف پلے میں ڈال دیتے ہیں کہ یا تو تو یہ کر لے کہ جو تو کرنا چاہ رہا ہے تو پھر قربان کر اپنے سارا کچھ اس میں تو کوئی راکٹس ہیں آدم علیہ السلام کے پہلے بچے سے لے کے آج تک طریقہ کار ایک ہی رہا ہے طریقہ واردار بھی ایک ہی رہا ہے کہ یہ والی چوئیس کی اوپر تمہیں لے کے آئیں گے تو حسین علیہ السلام نے اس ایک چوئیس کو پوری طریقے سے ایکسپلیسٹلی بتایا کہ یہ لوگ سب سے چھوٹا بچہ ہے جو ابھی ہوا ہے یہ بھی لے آتا ہوں در کے خواتین ہے یہ بھی لے آتا ہوں اور بتاو خود تو میں آئی گیا ہوں تو اب کیا اب کیا رہ گیا تمہارے پاس تمہاری چیمبر سے میں نے آخری گولی بھی نکال لی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم سب کو اپنا اپنا محاسپہ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ونربلیٹی کے کچھ پوائنٹس ہیں خاص نصوص کو ایک ایسی نس کو دبا لیتا ہے کوئی نہ کوئی ظالم فاسق فاجر کوئی نہ کوئی بندہ ایسا آ کے دبا لیتا ہے چاہے وہ چھوٹے سے معاملات ہوں یا پھر بہت بڑا امت اور قوم کا اور دنیا کے بننوں بننوں انسانی کا معاملہ ہو ہم میں سے کوئی بھی انسان لیڈرشپ کی پریکٹس کرتے وقت سب سے پہلے یہ ڈیسین ٹیبل پر رکھتا ہے کہ کہاں پہ جا کے میں کامپرمائز کروں گا اور ہر ایک کو اپنی کامپرمائزنگ لیمٹ پتہ ہوتی ہے حسین علیہ السلام نے انسانوں کی تمام تر انسانوں کی کامپرمائز لیسٹ جو ہے وہ سامنے لے کیا ہے کہ یہ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کسی بھی موقع پہ اپنے نانا علیہ السلام کے دین کے اوپر اپنا کوئی بھی ایک ایسا جو ہے وہ سیو کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کی بنا پہ انسان آج عدل سلے کے عبد تک بلیک میل ہوں گے تو میں تو بلیک میل بنے والا نہیں یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے دو تین چیزیں سمجھنی ضروری ہیں کہ حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس عزت کے مقام پہ شروع سے رکھا ہوا تھا کیونکہ میں اور آپ نکل جائیں نواز شریف عمران خان کے خلاق تو ہماری وہ کریڈبلیٹی وہ ساخت بنی بھی کہ جس کی بنا پہ وہ چینج اور مومنٹ کریٹ ہو سکتے ہیں حسین علیہ السلام تو نمائندہ انسانی تھے نمائندہ امت نہیں تھے خلی کہ تمام انسانوں کو اس لیول کی کریڈبلیٹی اور ریپیٹیشن حسین علیہ السلام کو اللہ نے بخشی ہوئی ہے ابھی بھی اور قیامتہ کرے گی کہ وہ ایک عام بندہ نہیں نکلا کربلا کی طرف وہ پورا کا پورا عرب سارا کا سارا عرب تاریخ کی کتب اٹھائیں ابن عبدالبر کی کتب اٹھائیں ابن حضم کی کتب اٹھائیں میں یہ آہل تشعیوں کے لیٹریشر کی بات نہیں کر رہا ہوں بڑے منصفانہ طریقے سے انہوں نے پورے حاشی بندیں باب بندیں کتابیں لکھی ہیں ابن قدامہ کی کتاب اٹھائیں نوغنی نوحلہ یہ تمہید اٹھائیں یہ جو ابن عبدالبر کی کتاب ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے عربین لیٹرچر ریکارڈ کیا گیا ہے کہ حسین علیہ السلام کے اوپر کتنی نگاہیں تھی کہ یہ یہ معاملہ اب جو کچھ بھی ہوگا ہم دیکھیں گے حسین علیہ السلام کے لیٹرچر ریکارڈ کیا گیا ہے اور تمام طرح حدیث جو کہ میں نے پڑھی ہیں ان میں تمام طرح عربین پاپلیشن کی کمپرمائز ویزبل کر کے بتائی جنتے بھی راوی تھے کہ ہم کس بیش پر کمپرمائز کر رہے تھے تو وہ ایک بیش ہے جو آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کہ آج تک جتنے بھی لوگوں کو جتنے بھی انسان آئیں گے ان کی ونربلیٹی کی ایک میٹرکس بنتی ہے کہ کدھر کدھر ونربل ہو بڑے بڑا بہادر آدمی بڑا دلیر اور شجاعت آدمی بھی اپنی کوئی نہ کوئی ونربلیٹی سامنے رکھتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آکے میں کمپرمائز نہیں کروں گا حسین علیہ السلام نے پہلی گوہ میں ہی سب سے پیک آف ونربلیٹی سامنے رکھتے ہیں کہ یہ لو آپ میری میرا خاندان بھی سامنے ہیں میری تو اللہ نے دی ہے میں نبی علیہ السلام کا ریپرزنٹیو ہوں اور تمام انسانوں کو پتا ہے کہ حسین علیہ السلام سے اوپر تو کوئی نام نہیں تھا اس وقت تو اس کے بعد اب لیڈرشپ کا بیسک تقاضی یہی تھا اور جو ہم سب کے سامنے یہ سوال روز آتا ہے ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے برز دفعہ آتا ہے ایسا سوال کدھر کامپرمائز کروں اصول ہیں تو انہوں نے یہ معاملہ کے پوری دنیا کو بتا ہے یہ ہمارا اتنا بڑی خیانت ہے مسلمانوں کی کہ ہم نیلسل منڈیلا کے کرنا میں جانتے ہیں ہم چگریرہ کے کہزان کرنا میں جانتے ہیں ہم ماؤزوتیوں کے کرنا میں جانتے ہیں ہم مارکس کے کرنا میں جانتے ہیں کہ اس نے کس فیلڈ میں کیا کرنا دیا ہے آئینسٹائن نے کرنا ہمیں جانتے ہیں مگر ہم نے حسین علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا کہ بھئی یہ یہ ہے اصلی لیڈرشپ یہ لو سب کچھ سارا کچھ آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ اب بتاؤ ایک انسان ہومو سیپین اس سے آگے نہیں جا سکتے اب یو کینوٹ بلیک مل گی اب میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو ہم نے بہت چھوٹا کر دیا ہے کہ یزید یزید کھلتے رہیں وہ یزید تو روز اٹھائیں گے جس یزید نکل آئیں گے انسان کی فطرہ تھا جو اس نے پریکٹس کی انسان کی جو ہرس کی بلی وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام جس چیز کے خلاف کھڑے ہوئے وہ یہ تو نہیں تھا پریسائسلی کہ قتل کر دینا یا زبا کر دیا خاندان کو وہ بات میں ہوا جس کی وجہ سے اس کا ظلم ثابت ہوا جس چیز کی وجہ سے یزید کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے اصل چیز وہ ہے identify کرنے والی کہ اگر as a muslim as a human being as a homo sapiens even as you said اگر میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے اس چیز کے خلاف امام حسین کھڑے ہوئے تھے تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا تو میں حسینیت کے فلسفے پر چل سکتا ہوں نا تو اس کو identify کرنا اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ یہ کیا وہ چیز تھی جس کو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ زیدیت تھی جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے چا سکتا ہوں میں اس میں چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ آپ کو پر چلے کہ فلسفہ حسین جو ہے نا وہ irrelevant of یزید ہے یاد رکھے گا irrelevant ہے فلسفہ حسین absolute ہے یزید نہ ہو تو کوئی اور معاملہ ہو جائے گا حسین حسین ہی رہے گا یاد رکھے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا سوال جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ہے بھی لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اسلام کے اصول کیا ہیں پہلے میں وہ بتا دوں پھر انسانی سطح کے اوپر نفسیاتی کمزوری انسان میں کیسے آتی ہے جس کو exploit کیا ہے یزید نے بھی اور ہر کوئی کرتا ہے حالی یزید نے نہیں کیا کہ اسلام میں بیعت لی نہیں جاتی بیعت دی جاتی یہ اصول یاد رکھے گا یہ common sense کب یہی اصول ہے علی بن ابی طالب نے چھے مہینے ہماری کتب میں خود لکھا ہوا ہے چھے مہینے ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیعت نہیں کی مگر ابو بگر صدیق نے کوئی زبزرسی تو نہیں کیوں ان سے صحابہ روز تروالہ تو نہیں کرتا تھا کہ چلو بیعت کرو یا پھر کوئی نعوذ بلہ کوئی لشکر کشی کی گئی ہو علی بن ابی طالب سے پڑھا کیا نام تھا مگر ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو ان کو ہی لیٹ ہم بی کہ آپ کی مرضی ہے زبزرسی تو نہیں بیعت لے سکتے آپ سے یہ جو معاملہ یزید کا چل رہا تھا یہ تو بقاعدہ ہے بائی فورس ہیں بائی پیسے دیے جا رہے ہیں ڈنڈا پردازی کی جا رہی ہے قتل کیا جا رہا ہے لیٹرلی قتل کیا جا رہا ہے میں آپ ٹائم نہیں ہے اور نائی موقع ہے کہ میں آپ کو نام بتاؤں جو کہ تمام لٹرچر میں لکھے میں کس کس طریقے سے مدینہ گلیوں میں خون بایا گیا کہ یہ بیعت کرنی ضروری ہے تو بیعت تو زبزرسی لیں جا رہی ہے اس کیس میں یہ الٹا چکہ جو ہے نا یہ سینس کے بھی خلاف ہے اور اسلام تو بلکل اس سے آ رہی ہے اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ کوئی انسان اگر خلافت کے لیے خود اپنے آگ کو پریزنٹ کر دے کہ میں خواہش مند ہوں تو وہ اسی وقت ڈسکولیفائی ہو جاتا ہے بیعت زبردستی لینا تو بہت دور کا گناہ ہے سائل بھئی in 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 modern common words ملک صاحب اجزید یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی چھوڑو اور زبردستی میری پارٹی جوائن کرو ایسا ہی ہے نہیں دیکھیں وہ تھوڑا سا مذہبی ریفرنس سے میں بات کرتا ہوں میں اسی پہ ہوں گا میں سمجھا ہوں کیونکہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں جو مجھے نظر آئے کہ جو ساہر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے سیکالوجی کی انسان کیونکہ جنگل سے نکلا ہے تو جنگل میں جو سروائیول کا رول تھا وہ تھا مائٹ تھا طاقتور کو رائٹ ٹو رول تھا سمپل سی بات ہے جب پاورفل رہے وہ جو کہے گا اس کا موت ہے اسی لیے لمبا اسی لیے زیادہ بیٹے ہونا اسی لیے جنگل آپ جتنا کنٹرول کریں گے اتنے آپ بڑے ہوں گے اتنی آپ کی طاقت ہوگی اسی طرح مائٹ بنی اسی سے سٹیٹ بن گی اسی سے بادشاہ صاحب آگے بادشاہ کے پاس فوج آگی میں سمجھنا جو اسلام نے انسانوں پہ جو رحم کیا ہے جو انسانیت پہ سب سے بڑی محبت کی ہے اسلام نے وہ یہ کی کہ حق حکومت اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ انسان کو انسان پہ حکومت کا حق کا حصل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے جو پاکستان کا کونسیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ پاکستان کا کونسیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ یہ سٹیٹ جو ریاست ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے بنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کیا ہے وہ آپ کو ڈیفائن کی ہے جس طرح اب میں اللہ تعالیٰ سے کیا مراد ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے طاقتور حکمران کے سامنے کردے ہونا جس طرح انہوں نے بات کی ہے امام حسین کی جو لیڈرشپ ہے لیڈرشپ میں کیا چیز نکلی ہے قربانی پوزیشن کیا نکلی ہے انصاف لڑائی اس بات کی تھی کہ یزید کو یہ حق آسل نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور پہ ڈنڈے کے زور پہ فوج کے زور پہ لوگوں کو کنٹرول کرے کنٹرول وہ کرے گا جو خدا کے قانون کے مطابق آئے گا اور خدا کے قانون میں کیا ہے مشاورت خوشحالی شیرنگ مل جل کے رہنا ہر ایک کے لیے برابر کرنا میں سمجھتا ہوں جو اسلام کی جو سپیرٹ ہے جو بہت انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ ہم نے بہت اس کو نیرو کر دیا یزید یزید کہہ کے بات سمپل یہ ہے کہ کسی انسان کو ایک مسلمان کے میں سمجھتا ہوں اس کے امان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ مجھے کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے ہم اتنے چھوٹے ہوگئے ہیں اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ہر سال اپنا احترام محرم کرتے ہیں نیازے دیتے ہیں بچوں کو لیسن دیتے ہیں مگر ہم اپنی چھوٹی سی پرموشن کے لیے سو روپے کے فائدے کے لیے چھوٹی جوب کے لیے ذرا آثورٹی کے لیے ہم فوراں طاقتور کے ساتھ جھوٹ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وہ لیسن ہے یہ وہ میسیج ہے یہ وہ قربانی ہے کہ آپ نے سارا جس رونا نے کہا چھے ماہ کا بچہ بھی لے گئے یہ بتانے کے لیے یہی لیسن ہے اور یہی ایک مسلمان کو پراؤٹ دیتا ہے اسلام نے دنیا کو کیا دیا سبقا کے اسلامتی کا دیا محبت کا دیا احترام کا دیا آپ آخری خطبہ سن لیں آپ نے غلاموں کو رہا کرو جو خود کھاؤ وہی غلاموں کو دو آپ سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ بچیاں پیدا ہوتی ہیں آپ ان کو زندہ دفنا دیتے ہیں تو جو آج کا جو شور پڑھ رہا ہے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا اگر آپ اس میں چلے جائیں تو وان لائنر ہی ہے کہ کیا حق جو ہے پاور طاقتور نے ہم پہ حکومت کرنی ہے کہ یہ اللہ کے قانون نے حکومت کرنی ہے یہ ڈیبیٹ ہے میرے کالنگ اس پیڈ اس پیڈ یہ سیدھا وہ کیا کامنٹ کریں گے سائل بھائی آپ یہ تو جنگل نہیں ہے جنت سے آیا ہے انسان جنگل سے نہیں آیا جنت سے آیا ہے اس لیے اس کے اندر پاور کی جنہ وہ اس کی نیچرل ڈیمینڈ ہے کیونکہ جنت میں ہر ایک کے پاس جنگل میں راہ ضرور ہے یہ ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر جنگل میں راہ ضرور ہے 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 قرآن نے بتایا ہے تو ہے ہو نہیں سکتا ہے قرآن نے کہہ دیا کہ آپ کو آدم کو جنت سے نیچے بھی لائے کہا اللہ تعالی نے کہا نیچے اتر جاؤ جنگل سے نہیں اتر آیا تھا جنت سے اتر آیا تھا تو وہ جو ہمارا بیسک آپ کہا میرا کہیں پہ گریس اکیمیٹ نہیں ہے بلکل ٹھئی آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ اب یہاں پہ دوسرا جو ہے نا جہاں پہ میں ایک گروری بات کرنا بہت دوری ہے کہ جو پروگرام کے ینگ لسنرز ہیں ان کو پتا ہو کہ اصل میں اگر آپ کربلا کو واقعہ کربلا جب تک بولتے رہیں گے تب تک یہ لیسن آگے جائے گا نہیں جب تک اس کو ان اس کانٹیکسٹ پورے گلوپل کانٹیکسٹ میں اس کو غزوہ کربلا نہیں بولنا شروع کریں گے تب تک سیکالوجی آف نیچرل ہیومن مائنڈ ٹرگر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر سے ٹرگر ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہوگے کہ حسین علیہ السلام نے کانچس چوائس لی تھی علیہ السر کو بھی ساتھ لے کے جانے کی تو یہ غزوہ کربلا بن جاتا ہے گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں غزوہ جو عمومی طور پر ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی قیادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی ہو جی تو غزوہ ہند میں تو غزوہ ہند میں تو نبی اسلام نے قیادت نہیں کرنی نا غزوہ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیک اینٹی جو نبی اسلام کی نہج پہ لڑائی جائے لڑائی کی جائے جو اسلام کے لیے لڑائی کی جائے اسلام کے وہ علیہ وصولوں پہ جس کے اوپر ہنڈرڈ پرسن سنت کا اطلاق ہوتا ہو کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جو نبی اسلام کے ہوتے ہوئے نہ ہو اور جو انہوں نے کرنا تو وہ آپ کریں تو اس کو غزوہ کرتے ہیں اس لئے غزوہ ہند جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوگا جس وجہ سے اگر نبی اسلام یہاں پہ تشریف لیں تو وہ غزوہ آگر انیشئیٹ کریں گے تو اس وقت غزوہ ہند بھی اسی انی بیسس پہ انیشئیٹ ہوگا اور بالکل اسی طریقے سے اسی نہج پہ رائے کی جائے گی وہ اصول اسی طریقے سے نبھائے جائیں گے جس طریقے سے نبی اسلام کے ہوتے ہوئے صحابہ نے نبی اسلام کی کمینڈ میں وہ اصول نبھائے گی تو غزوہ ہند کی طرح غزوہ کربلا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اس کو ری برینڈ کریں کہ یہ غزوہ ہے یہ ایک پورا کا پورا معاملہ ہوا ہے ایسا کوئی کوئی معاملہ نہیں ہوا میں کچھ احادیث کے روشنے میں بھی یہ بتا سکتا ہوں مگر بات نائنٹی نائن پرسنٹ ہسٹری زیادہ تا لوگ وہ پتا ہے تو اس لئے اتنی کوئی داری تفصیل اس میں نہیں جانے چاہیے جو اصلی نکتہ ہے نا جہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جہاں جب مجھے تلنلاہٹ اس بات پر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو غزوہ کربلا کے اندر حق اور باطل کی لڑائی کروا دیتے ہیں یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی حسین علیہ السلام کا جو یہ واقعہ یہ پورا کا پورا معاملہ یہ پوری کی پوری کشید کی تھی یہ حق اور باطل کی نہیں تھی اس کو حق اور باطل کہنا اس کو اپنے اس پیڈلسل سے نیچے لانے والی بات ہے کیونکہ میں جب رینکنگ کرتا ہوں میں کوئی درجہ تو نہیں دینے والا بندہ نہ ہی مجھے اس طرح کا کوئی شوق ہے میں رینکنگ کرتا ہوں امپیکٹ کہ سائکلوجیکل امپیکٹ گلوبل لیول کے اوپر کس کس شخص نے سب سے زیادہ کیا ہوا ہے اور کس واقعہ کا سب سے زیادہ ہوا ہوگا تو دو واقعات اگزیکٹ سیم امپیکٹ کے نکلنے چاہیے تھیں واقعہ اگزیکٹ سیم ہوا تھا جہاں تک کہ جملوں کا چناؤ بھی اگزیکٹ سیم تھا اور معاملات کے اندر جو کاؤز این افیکٹس تھا وہ بھی سیم تھا وہ اگر ہم کربلا کے اس پورے کے پورے معاملے کو دیکھیں تو آپ کو پچھلتا ہے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے یہ جملے بھی اسی طریقے سے حدیث میں رقم ہیں اور کچھ آیات میں بھی رقم ہیں وہ قرآن کی نہیں ہیں وہ انجیل کی ہیں اور آپ کو اس رینک کے اندر دیکھنا پڑے گا اس رینک کا لفظ میں غلط بول رہا ہوں اس ہسٹوریکل پیٹرن اور کرنالوجیکل آرڈر میں بائی امپیکٹ اگر آپ اس کو رینکنگ کریں گے تو آپ کو پچھلے گا جن دونوں کی مماسلت ہے عیسیٰ نے مریم جہاں پانچیس پائلٹ کے پاس پہنچے ہیں پانچیس پائلٹ وہ علا گورنر تھا جس نے عیسیٰ نے مریم کو اقارڈنگ ٹو انجیل اقارڈنگ ٹو بک آف میتھیوز سلیف پچھڑایا اب مجھے تو پتا ہے وہ سلیف پہ نہیں چڑھائے گئے مگر لگا ایسے ہی ان کو اپنی طرف سے انہوں نے چڑھا دیا تھا سلیف اللہ نے بھی کہا کہ ان کو ایسے ہی دکھایا ہم نے کہ عیسیٰ سلیف پچھڑا دی گئی مگر ہم نے عیسیٰ کو پچھا لیا اب اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں اور ان جملوں کو ان questions کو آپ دیکھیں تو وہ exact same واقعہ بنتا ہے حسین علیہ السلام کا اس نے عیسیٰ ابن مریم سے سوال بھی یہ پوچھا کہ تم اپنے آپ کو کیا consider کرتے ہو تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں اپنے آپ کو king of the Jews consider کرتا ہوں کیونکہ اس وقت تو تم لوگوں نے کتاب پکڑی دیئے انجیودیوں نے اس کتاب کا اصلی اخذ میرے پاس ہے اس کتاب کے اصلی معاملات میں رہا رہا ہوں تو اس بات کے اوپر حسین علیہ السلام نے نہ کبھی claim کیا نہ ہی Bible نے لکھا ہے بک اور Matthews میں تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا خیر یہ تو جان نے آگے لکھا ہے کہ Luke Mark اور Matthews میں کہیں نہیں لکھا کہ حسین علیہ السلام نے خدا کا claim کیا اور اگر وہ کر بھی دیتے according to this Bible تو اس پہ پانچس پائلیٹ کو کوئی بلاسفیمین لگنی سی پانچس پائلیٹ تو رومن تھا اس نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک یوگدین ہے اللہ کا claim کر بھی دیئے تو ان کے پچاس ہزار خدا ویسی بننے میں اس کو اس بار میں نہیں مسئلہ تھا اس کو یہ مسئلہ تھا کہ تُو نے اپنے آپ کو authority figure کیسے بتا دیا کیونکہ بتا جود کا یہاں پہ clear cut مطلب ہے کہ تُو اب بتائے گا authority کیا تو اس بات کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں یہ عالی بات ہوں پوری رومن اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی ٹھیک ہے اور کس طریقے سے پورے کہ پورے عیسائی عیسیٰ کے لیے رو رہے تھے کہ نہیں اس بندے کو بچانا ہے مگر according to the bible conscious pilot نے conscious choice لی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیپ پچھڑھاتے اب بالکل exact same scenario یہاں پہ repeat ہوا ہے in fact اس کا impact زیادہ بڑا ہونا چاہیے تھا because عیسائیت اس کے بعد اصل میں flourish نہیں کی عیسائیت اور پال کے ایک کرسچن ہونے کے بعد flourish ہوئی ہے حسین علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے پہلے تو اسلام پوری طریقے سے flourish ہو چکا ہوا تھا اس واقعے کے بعد تو ایک ایک بچے کو black and white crystal clarity کے ساتھ پتا ہونا چاہیے تھا کہ بھئیہ conscious psychology اسلام demand کیا کرتا اور کون سی نص کو جا کے حسین علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے اور وہ کیا نص ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودی یہودی ہی سمجھتے تھے عیسائی ابن مریم کو اور مسلمان یزید کو یزید کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں یودی اپنے scholars کے ثرو ماتحت ہوئے تھے اس psychology کے اور عیسائی ابن مریم کے خلاف ہو گئے تھے اور مسلمان یزید کو مسلمان کہہ کہہ کے کہ ہاں چلو ہے تو مسلمان ہی بلکل اسی بھانے کے ثرو ہر بندہ اپنی منافقانہ حکمت کو پوری طریقے سے چمکا کے گھر میں بیٹھ کے آرام سے سو بھی جاتا ہے اپنے بچے گنتا ہے اور لمبی تانکے سوتا کہ ہاں اللہ میرے سے نراز نہیں یہ اس لئے میں کہہ اس کو حق اور باطل کی لرائی کہنا اس کو ذرا سا ڈاؤن گریڈ کرنا ہے یہ حق اور باطل کی لرائی نہیں ہے علی بن نبی طالب کے بارے میں نبی اسلام نے عمر خطاب اور عمر بلکر صدی کر دیا اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں سنا ہوں کہ تمہیں سیکھ شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چون لیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اندر ہوں گے ان دا گائیز آف گوڈ اصل میں وہ ایول ہوں گے اس کو فیضنا بولا جاتا تو عمر خطاب نے کہا یار سنو اللہ میں نبی اسلام نے کہا نہیں ابو وقت صدیق نے کہا یار سنو اللہ میں نبی اسلام نے کہا نہیں اور پھر خوشخبری سنائی کہ وہ جو میری جوتی گانٹ را اس وقت نبی اسلام کی جوتی کو جوڑ رہے تھے وہ دونوں آئے علی بن نبی طالب کے پاس علی بن نبی طالب کو خوشخبری سنائی تو علی بن نبی طالب مسکرا دیئے کہ ہم میری پتا ہے اب یہ ایک زیکٹ سیم آنر ہمیں اسی طریقے سے آنر کرنا پڑے گا کہ کافر آگئے غیر مسلم آگئے بہت ہی بڑے جابر منگول چنگیز آگئے یہ چھوٹا واقعہ کی کیونکہ اس کے اندر پاوسٹیو اور سوپیئر سائکالجی ٹرگر ہوتی ہے عوام کی دیکھیں کافر کے خلاف لڑائی ہے اللہ کے لئے لڑائی ہے آپ وہ جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی اور اس کے بعد پھر پوری کلکلوجن میں ہاں تک بچا کے رکھی یہ بات ضروری سن لیجیے پہلی بچے سن لیں کہ منگولوں اور چنگیز خلاف تو عام ضعیف ایمان آدمی بھی تلوار لے کے آ جائے گا یاد رکھے گا آپ کو اصل میں سائکالجی اور ایمان تب ٹیسٹ ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنے پورے غلیہ کے اندر غیر اسلامی حرکت کر رہا ہو اس کا پیرنٹ کوئی وہ نہ ہو مسئلہ اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہو نبی اسلام کو خاتم النبین نہیں مانتا اس کے باوجود اس نے کوئی ایسی فریکچر کی بھی ہو اس بیس کے ایسے موقع پہ بہت ہی کلیر کٹ علم فراست اور ایمان چاہیے ہوتا ہے یہ بہت ہائی ڈگری کا واقع ہے اس کو حق باطل کی لڑائی مت کہیں اس کو بتائیں یہ مسلمان بچوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ فتنے تمہارے سامنے آئیں گے یہ حق اور فتنے کی لڑائی ہے یہ بہت بڑی لڑائی ہوتی اس کے لیے بہت بڑی سیکالوجی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپیرنٹلی پوری دنیا آپ کے خلاف ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے تو مسلمان کے خلاف لڑائی کی ہے مگر آپ کو اپنے ایمان کو اس آج بھی لے کے جانا پڑتا ہے کہ نہیں یہاں پہ مجھے وہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ چاہے تو مسلمان ہی ہے کہتا ہے تو ہے تو ٹھیک ہے اسلام بن زید کو تو کافر نے کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑتا ہوں مگر پھر بھی شہید کیا اور اینڈ تک ریپینٹ کرتا ہے کہ کیا پتا نبی اسلام نے کہا رہا تو نے اس کا دل کھول کے پڑا تو ہم نے کوئی یدید کا دل کھول کے تو نہیں پڑا ایکشن کو اس کے بتاتے ہی ہیں کہ جو وہ حرکت ہوئی آج کل کے دور کے اندر فتنہ اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے مجھے تو لگتا ہے آپ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا پھر اور اس طرح کے مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانے والے جو گروہ ہیں وہ پھر وہ فتنہ ہے اور ہماری اگر سوسائیٹی کو دیکھا جائے تو اور کیا آپ کو فتنے کے طور پر نظر آتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں گا یہ اس دیفنیشن میں پورا ہوتا ہے ٹی ٹی پی تو ابھی ٹی ٹی پی تو ایک دو ملے کی چھے ساتھ گلیوں میں لڑا ہی ہو رہی ہے میں فتنہ کہتا ہوں جب آپ ایک بڑی پاور کو بڑی پاور کو جو پوری طریقے سے آپ پہ ٹیک آور کرنے کی طاقت رکھتی ہو اور کر بھی رہی اور کیا پتا کر چکی ہو اس دوران آپ نہتے نکلیں اور وہ آپ کو پکڑ کے آپ کے بی بچوں کے ترور بلیک مل ان کی جان کے خلاف یا ان کی عزت کے خلاف بلیک مل کرنے کی کوش کرے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ تو پہلی چیز ہے جو میں قربان کروں گا آپ بتا تیرے پاس کون سا پتا ہے اس بارے میں تو مجھے کوئی طرح دن دیں نہیں ہے میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے ایمان کا ٹیسٹ کیا ہی میرے بی بچوں کے ساتھ تھا کہ تم میں سے تو کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کے رسول کو اپنی اور اپنے عزیز سرین بی بی بچوں ماں باپ کی جان اور مال سے زیادہ عزید نہیں رکھتا یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے جو کہ ہمیں بچپن سے ٹرین کی رہا تھا ہے مگر اس کو پر پریکٹس نہیں کرائی جاتی کہ بھئی آپ نے فتنے اور باطل میں تفریق کیسے کرنی ہوتی ہے اور جب ٹیسٹ آئے گا تو دونوں میں وہی ٹیسٹ ہوگا وہی بی بی وہی بچے ہیں وہی ماں وہی باپ ہے جان وہی جان ہے آپ کو پرزنٹ کرنی پڑے گی اللہ کے حضور کہ بھائی بھائی اسلام اپنا بیٹا قربان کرتے ہیں تو ٹیسٹ تو وہی دیتے ہیں نا وہ ندیم میں یہ چاہ رہا ہوں اس کو ہماری کوئی آپ جو کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اس میں ہمارا کیا ایجوکیشن سسٹم ذمہ دار ہے کہ ہم ایک طرح بڑا پراؤڈ ہے بڑا ہمارے میں فخر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہماری تعلیم آدمیں کئی نہ کئی وہ عمل نظر نہیں آتا کس کی وجہ سے یہ کنفیوئن ہمارے اندر تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ نے جو کونسیپٹ دی ہے کہ ایک مسلمان ہے وہ اس کا جو آپ نے کونسیپٹ دی ہے بڑا خوبصورت ہے وہ ایک ازاد انسان ہے اپنے اللہ کی حاکمیت کو مانتا ہے مگر میرا سوال یہ کہ کیا پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں وہ سپیرٹ پیدا ہوتی ہے اس میں وہ تعلیم ہے وہ شعور پیدا ہوتا ہے ہمارے پاکستانی نوجوانوں میں کہ نہیں 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 بلکہ اس کا متضاد زیادہ درست ایک کوئشن سوال کرتا ہے ہمارے لئے میں تو ایسے کتابیں خود پڑھی ہیں جو عیوب خان صاحب کے دور میں ہوئی تھیں جس میں عیوب خان صاحب کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے کے لیے گھر بھی دیا تھا انہوں نے مسلمان سکالوری تھے جو لکھ رہے تھے کتابیں اور حسین علیہ السلام کو کانٹروورشل کرنے کی پوری کتابیں لکھی گئیں تاکہ کوئی اور حسین نہ بن جائے کیونکہ یہ دیکھیں اس میں عیوب خان نے کوئی نیا تجربہ نہیں کیا تھا ہر انسان کسی چھوٹی سی کمپنی کا سی ای او تب بھی لابینگ کرتا ہے اپنی اسٹیبلشمنٹ کرتا ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوش کرتا ہے یا پھر قوم کو ملکوں کے لیڈر بنیں یا پھر کسی محلے کے جرگے کے منشی بن جائیں اپنے پاور مینٹین کرنے کی ہیرس ہمارے اندر نیچرل ہے اب ہمیں بچوں کو جو ایڈیوکیشن دینی چاہیے تھی اس کے اگینسٹ ہم نے ایڈیوکیشن دی کہ زندہ بچنا اصل میں اچیومنٹ ہے انسان کی یہ ہماری فطری ڈسپوزیشن ہے کہ زندہ بچنا اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچنے والا زندہ سب سے پہلے تمہاری سائکالوجی کو میں کل کر دوں تمہارے دماغ کی وہ وائرس کو انیلیٹ کر دوں کہ تم نے کتنے ہزار سال زندہ رہنا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں دوسری بات تم نے رہنا ہی نہیں ہزار کتنے کتنے سال زندہ رہ لوگیں جب تم یہ پتا ہے کہ آخرت کے اوپر ساری کی ساری کہانی آکے رکنی ہے تو یہ پچاس ساٹھ ساتھ ساتھ سال جو ہیں اس کے اندر چھوٹا سا ایک ٹیسٹ تمہیں دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہیں سو اگر وہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو رہ کے دکھا دو دیکھنے کتنے یزید کتنے ہزار سال زندہ رہتے ہیں کوئی بھی نہیں بچتا نہ حسین نے زندہ رہنا ہے نہ یزید نے زندہ صرف میرا رب ہے وہ الحیو ہے اور وہ سارے ساری کائنات کو عدد سے لے کے اب تک ساری کہانی سنا دے گا کہ یہ لوئیر اس کے لیے تم لوگوں نے اتنی اتنی لالچیں کی یہ اب کتابی باتیں لگیں گی اگر میں نے آپ کو اسی سطح تک رکھا آڈینس کو سپیشلی یہ ماں باپ کو اپنے اپلیکیشن موڈل میں پیرنٹنگ کو دالنا پڑے گا کہ ماں کو کہیں کہ بھئیہ ہزار ہزار سال کی عمروں کی دعائیں کریں گی تو بچے کمزور اور بونے ہی پیدا ہوں گے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے پرپس کو اسٹیبلش کر دیا تو آپ کا اپنا بچہ دنیا کے ساتھ سے بڑا لیڈر بنے گا جس کی آپ کو اصل میں لالچ ہے جس کے لیے ہارورڈ اور جیل بھیج رہے ہیں وہ بھی اپنی کامن سینس کی بنا پر حسین ہی کو ریکنائز کرتے ہیں نہ منہوں نے کوئی اور رکھے ہیں بکوز جو انسان بھی اس معاملے کو پریزنٹ کرتے ہوئے دکت نہیں آتی اس کو کہ بھئی میں حق کے ساتھ کسی بھی لیول کی کامپرمائز نہیں کروں گا کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں میں دنیا میں سپیکٹیٹر بننا نہیں آیا جو بندہ بھی فتنے کی یا حق کے اور باطل کی لڑائی کے بیچ میں خاموش ہو کے سائیڈ پہ ہو رہا ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ حق کے خلاف ایک کینسر بن جاتا ہے کیونکہ ہمیں ہمیں بیک اپ کر رہی ہوتی ہے ہمیں تقویت ملتی ہے اور یہ تقویت دینی بہت ضروری ہوتی آپ کو لیڈر بننا ضروری نہیں ہوتا لیڈرشپ کے لیے کہ آپ سامنے سامنے سٹیج پہ کھڑے میں آپ اگر کسی ایسے بندے کو تقویت بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں کیا میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے سوری فر انٹرپشن آپ یہ جو تقویت کی بات کر رہے ہیں جس طرح کا ہمارا چلے پاکستان کو ایک ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں اس معاشی نظام میں میری رائے میں بڑی مشکل ہے کہ آپ میں وہ لیڈرشپ پیدا ہو وہ خودداری پیدا ہو کیونکہ زندہ رہنا اتنا مشکل ہے آپ میں بلز کا پریشر ہے کھانا مہنگ ہے ہر چیز مہنگی ہے تو اسلام کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اسلامی جو معاشی نظام ہے اس میں جو مساوات ہے جس میں ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ ایسی معاشی علات پیدا کریں جس میں لوگوں کو بہتر تھنکنگ ان میں پیدا ہو سکے تو یہ بیئر ٹو ہٹ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پہلے معاشی طور پر کمفرٹ پیدا کرے تاں کہ ہم بہتر مسلمان بن سکے نظام سے ذمہ داری ہے بلکہ ایسا اتنا دیکھیں ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا کہ آدم الخلافہ ام الخبائس کہ اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ اسلامی نہیں ہے آپ کی جو رولنگ باڈی اللہ کے پورے کے پورے انتظام کو رکھنے کے لیے اس کو خلافہ بولتے ہیں ہم کے تمام معاملات کو عبادات کے علاوہ معاشرتیات کو معاشیات کو اخلاقیات کو یہ ذمہ حکومت کا لینا ضروری ہے اس لئے تو میں کہہ رہا ہوں سلوشن اصل میں نبی اسلام نے ہمیں اپنی سیرہ سے بتا دیا کہ اسلام کا نظام لے کے آنا ضروری ہے یہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے جو معاشی مسئلہ ہے نا کیونکہ اگر یہ ایبسلوٹ ایشیو ہوتا تو پھر تو سارے نبی عمراء ہوتے سارے نبی اللہ نے غریب رکھے کہ تمہیں یہ نہ ایک فرد کو یہ بہانہ نہ ملے کہ بھئیش اپنا اصلی پرپس اسٹیبلش کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں یہ کہہ قرآن اللہ نے فری رکھا شروع سے کہ کوئی ریڑی والے کا بچہ پھر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میں پاس پیسے نہیں تھے مجھے تو پتے نہیں چلا کہ اصلی کہانی کیا دی سو معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں معاملہ بالکل درست پکڑا آپ نے جڑے ہی پکڑے کہ انتظام نہیں ہے اگر انتظام ہو جو کہ انسلامی نظام کا انتظام ہے جس کے لیے حسین علیہ السلام چلے تھے کہ تو کونہ بتانے والا کہ اسلام کیا ہے تیرے تو سارے کے سارے معاملات غیر اسلامی اسلام کا نظام ضروری ہے کہ سب سے پہلے اسٹیبلش کیا جائے باقی کے سارے چیزیں سیکنڈری عدم الخلافہ ام الخبائس یا باقی کے بیماریاں پیدا ہوں گی ہوں گی اگر اللہ کا انتظام نہیں رکھا میں ایک یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے آپ دونوں کی بات پیراڈاکسکل لگ رہی ہے ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ریاستی کے خلاف لڑنا ہے ریاست ایک ظلم کا نظام جہاں جہاں پہ رکھے بیٹھے ہیں اور جبر کر رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے نا وہ اس کی ذمہ داری ہے سارا کچھ اچھا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لڑے بھی اس کے خلاف اور وہ دوسری طرف سے ذمہ داری پوری کریں میں پہلے آپ بول دوں میرا خیال ہے کہ اسلام کا تصور میں اسلامی ریاست کا تصور ہے وہ جبر کی نہیں ہے وہ محبت کی ریاست ہے وہ ریاست ہے جس میں خلیفہ یہ کہتا ہے کہ اگر دریائے فراد پہ کتہ بھی بوکھا مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں یعنی کہ آپ چودہ سو سال پہلے فاصلے کو سمجھے اور کتے کی ویلیو یہ بتائیے ہم آج کی بات کیا کریں میں اکر ہی آنے لگوں نا جو آپ جس چیز کی نشاندی کر رہے ہو میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ ایسی ریاست کی بات کرتے ہیں جو انسانوں کی خدمت کے لیے بنی ہے جو اللہ کی مخلوقی بہتری کے لیے بنی ہے وہ ریاست حکم بنانی کے لیے نہیں بنی ڈنڈے سوٹے کے لیے بنی یہی یزیدیت ہے یہی لڑائی ہے اس معاشرے نے انڈیا پاکستان کے مسلمانوں نے ہندو سے زیادہ اور میں انرجی تھی جب وہ لڑتے تھے گریس کے خلاف ان کے ذکر میں حسینیت تھی کہ ہم حق پہ ہیں تم جبر پہ ہو ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا قائد کا کیا خیال تھا ایک معاشی اسودگی ایک سماجی اسودگی ایک نفسیاتی اسودگی تو اسلامی ریاست میں جبر نہیں ہے یہ میری راہ ہے باقی اب انچہ بات آپ کا مطلب یہ ہے اور سائل بھئی آپ بھی اس پر زرہ کومنٹ کر دیجئے گا مجھے زرہ سمجھا دیں کہ یہ دو چیزیں پراداکسکل ہیں مجھے بھی کانٹرڈکٹری ہو رہی ہیں ایک طرف بلکل درست بات ہے ریاست کی ذمہ داری ہے دوسری طرف کچھ جبر ظلم کی آپ ابھی بات کر رہے تھے ادھر لڑنا بھی ریاست کے خلاف ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست یہ سب کچھ فراہم کرے تاکہ ریاست جو کر رہی ہے وہ ریاست نہ کرے سمجھ نہیں آئی کچھ اس بات کی میں آپ سمجھا دیتا ہوں کسی ہوتے کے سے پہلا فریز کرتا ہوں کہ مسلمان جابر نہیں ہوتا خیر کے اوپر مخلوق کے اوپر مگر مسلمان سے بڑا جابر کوئی نہیں ہے اشار کے اوپر ان شیطان کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں مسلمان محبت کی حکومت بنا بھی لیں گے تو کیا شیطان مر جائے گا شیطان نے تو آ کے گروپ کو فرد کو جتھوں کو بنانا ہے اور بیراہ روی کی طرف لے کے جانا ہے ظلم کروانے ظلم کے اوپر سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ اسلام ہے یاد رکھئے گا مسلم اسلام اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں سب کو بتایا قرآن پاک میں کہ اب میں وہ علیہ عذاب نہیں لوں جو آسمان سے پتھر کی بارشی ہو اب مسلمان جو ہیں وہ ظلم کے خلاف صرف سے بڑا عذاب بنیں گے اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیوں نہیں قتل کرتے ہو جا کے قتل کیوں نہیں کرتے ہو وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِّسَاءَ کہ جب عام بندہ انسان اور عورت ضعیف جو لوگ وہ آوازیں لگا لیں کہ ہمیں اس بسی سے نکال جا ظلم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہا جا کے قتل کیوں نہیں کرتے ہو جا کے مسلمان کیوں نہیں جبر کرے گا مسلمان شیطان کے خلاف سب سے بڑا جبر اور اس کے انتظام کے یہ حکومت ہونا ضروری ہے ورنہ میں اٹھ کے جا کے ساتھ والے کو مار دوں کہ نہیں تُو نے کیوں یہ دو نمبری کی ہے میں کیوں کروں گا یہ میں نے ایک پورا سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے جس میں میرے پاور ہو آپ وہ ہی تو کہہ رہا ہوں دو نمبر کے ہاتھ نے پاور دینا سب سے بڑی دو نمبری ہے دو نمبر بندہ پاور ایکسپریس اور ایکزرٹ کرے یہ چھوٹی دو نمبری ہے عوام جب دو نمبر کو پاور دینے کے لیے خیر کر دیں خیر ہم چار پائی کے لیے چھوپ جاتے ہیں تو بہت تاک اس وقت مرنا ضروری ہے حسین یہ کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مرنا ضروری ہو گیا آپ کا کہ اب تمہیں دو نمبر جتنا مرنی دو نمبر وہ زیادہ سے کیا کرے گا مار دے گا تو تم پہلی پیش ہونے کے لیے آئے ہو تمہارے بچے مار دے گا تو تم پہلی لے آئے ہو یہ جو بات آپ کی برسل درست ہے خائل بھائی دوسرا میں صرف آپ کو ٹوک اس وجہ سے یہاں پہ بیچ میں تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں وہ وجہ یہ ہے یہ نہ ہو کہ کوئی کوئی اپنی مرضی کی اس میں سے کوئی انٹرپریٹیشن نکال دے اور آپ ہم تینوں جو ہے نا وہ کسی غداری کے مقدمے میں آگے دھر لیے جائیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ معاملات یوں چلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے یہ در جو ہے نا یہ در مدینے میں پھیلا بات ہو اس وقت جو آپ نے اس وقت جملہ بولے نا جی ہاں بالکل ہے میں اور بڑے جملے کہہ سکتا ہوں کہ میں کہوں گا نہیں اس وقت میں اسی پیاروں پاکستان سے بہتر ایکزیمپل کوئی نہیں ہے پاکستان سے بہتر اس وقت کے پاکستان سے بہتر کوئی ایکزیمپل نہیں ہے کہ میں آپ کو اببا جی کا یہ شیر سناتا ہوں داکہ آپ کو بچلے ہمارے حالات کی اوپر کیا آقاسی ہے کہ بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی بہت ہی خوش ہے زمانہ اداس ہو کر بھی حصوں کا کہت ہے کتنا حواس ہو کر بھی ہزار کرب ہیں پر کربلا نہیں کوئی ہزار کرب ہیں پر کربلا نہیں کوئی حسین کوئی نہیں ہی اتنی بیاس ہو کر بھی کہ اب اور کیا چاہتا ہے ایک انسان کہ پاکستان سے بہتر تو کیس ٹیڈی کوئی ہی نہیں ہے یہاں پر حسین نکلے مگر ہم اپنی کامپروائز کے نیچے چھتری لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ بھئی یہ میرے بچے بچے بس باقی شہر جو مرضی ہوتا ہے تو اس وقت ایک انسان کو یہ حسینیت ہی آکے تمام انسانوں کو بچوں کا بھی ساتھ اس لیول کا ان کا اس پہ اگری ہو نا ہم تو اس لیول کے انسان نہیں ہیں میں مثال کے طور پر ایک بات کرتا ہوں میرے ساتھ کچھ باد کی بات ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کو اس تکلیف میں نہیں میں دیکھ سکتا یا اپنے بیوی بچوں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا اور پھر اگین ہر بندہ جو یہاں پر ہے وہ ان کی فیملی اتنی زیادہ کمیٹڈ تو نہیں ہوگی قربانی دینے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں ایسی کیونکہ کوئی نہیں ملے گا ایک میں ضرور کمنٹ کروں گا پاکستانی لیڈرشپ کے لیے کہ ہمارے ہم اس کو اچھا نہیں لگتا کہ اس موضوع کو لائیں ہمارے یہ بہت دکھ کی بات ہے ہمارے لیڈرز آتے ہیں جب لیڈرز بانتے ہیں تو ان کے جتنے پیسے ہوتے ہیں جتنے وسائل ہوتے ہیں جب جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اتنی بڑی اس مذہب کے پاس اتنی بڑی شخصیت سامنے ہے وہ پیسے کیا لے گیا ہے وہ تو میں نے اپنا بلڈ دے گے ساری فیملی دے گے بچے دے گے میرے حالے لیڈرشپ کی پوری دنیا میں اس سے بڑی کوئی قربانی کی اگزیمپل نہیں میرے حالے ہمیں یہ دو چھٹیوں کے ساتھ یہ ریچول کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ موڈل جو ہے یہ انسانوں کے لیے مسلمان ہوگی آپ نے کہا دی انہوں نے سوچ لیا چلے ہمارا تو جو کام ہے ہم تو کر دے نا پوری ایک کانٹینویس پروسس ہے اور اگین سیکریفائز کا جو ایک لیسن پیاری بات کیے انہوں نے بہت پیاری بات کیا میں ابو در غفاری کا قصہ سناتا ہوں آپ کو مستند ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے اور ابو در غفاری شام میں ہی تھے اس وقت اور ابو در غفاری دربار میں پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا چل رہا ہے ادھر تم لوگوں نے اسلام کی درجیاں پر کھیر دی ہیں تو گورنر نے کہا کیوں ہی ہم تو زکاة ہی کٹھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ نے کتنی زکاة دی ہے گورنر نے بتایا کتنی کتنی زکاة دی ہے اور حضرت ابو در غفاری نے گورنر کو گربان سے پکڑا اور پیٹھنا شروع کر دیا لوگ آگئے ابو در غفاری کے اوپر کہ کیا کر رہے ہو اب لوگ ڈرتے بھی تھے ابو در غفاری سے مگر باہر آل ان کی پھر چھڑایا انہوں نے کہ بندے کو چھوڑ تو مار دیں گے آپ ابو در غفاری نے کہا مجھے یہ باہر بتاؤ یہ گورنروں کے پاس زکاة دینے کے پیسے کدر سے آئے ہیں زکاة تو جتنی بھی دیتے ہیں یہ ہزاروں ہزاروں درم زکاة کاسے دے رہے ہیں ان کا نصاب اکٹھا کیسے ہو رہے ہیں کتنی دن خواہی ہیں ان کی کروڑ روپے کا سوال نص جا کے پکڑ دی انہوں نے کہ تمہارے پاس پیسے آنے کی سکت کہاں سے آئی ہے گورنر کے پاس کون سے پیسے ہوتے ہیں کون سے تنخواہ ہیں تمہارے پاس جو زکاة دو تمہارے تو کپڑے بھی نہیں پورے پہنے چاہیے تمہیں تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں جو تنخواہ کی ہیں تم زکاة دینے کے قابل کیسے ہو گئے ہو تو یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اس سے تو سائل بھائی مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ انسٹیڈ آف ایکسپیکٹنگ فروم دا پیپل ان پاور یہ لوگوں کو یہ نیچے سے اوپر شروع ہوگا یہ ایک نیچے اسینڈنگ پروسس ہے نہ کہ ڈسینڈنگ ہوگا بجائے اس کے کیوں امید رکھی جائے کہ وہ کمران ٹھیک ہو جائے ان کو کوئی ہدایت آ جائے میری امید ہے امی اور اببو سے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ دو ہی چوئیس ہیں اللہ کی قسم دو ہی چوئیس ملیں گی تیسری کوئی چوئیس نہیں ہے یا تو حسین بنے گا یا نہیں بنے گا یا عام بننا بنے گا اور عام بندے میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے اگر پاور اس طرح کیے سے ایبسلوٹلی کرپٹ ہاتھوں میں ہو تو سپیکٹیٹر اُت سے زیادہ بڑا جابر اور ظالم ہیں کہ جو کچھ نہیں کرا لی عالی بن نبی طالب نے خود کہا کہ ظالم حکمران کے خلاف قلمہ حق بلاند کر دینا ہے افضل ترین جہاد ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت سارے آرڈز آپ کی اگینسٹ ہیں اس وقت قلمہ حق بلاند کرنا اصل میں اپنے بچے مروانہ ہیں کیونکہ ظالم حکمران حکمرانی پہ آگئے ہیں تو نبی اسلام نے شاہ فرم آیا کہ ایک ظالم حکمران اور اس کی جو لاتھی ہے دونوں جھنم میں سڑیں گے صحابہ نے کہا یار صلو اللہ لاتھی ہے کیا مطلب ہے نبی اسلام نے شاہ فرم آیا اس ظالم حکمران کی آرمی اور سیکیورٹی فورس یہ حدیث درک سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ایسے نہیں یزید یزید پاس کوئی چھے پار نہیں لگے ہوئے تھے یزید کے پاس پوری ایک فورس تھی اور وہ فورس خالی آرمی کی فورس ہی تھی پولیٹیکل فورس تھی یہ پوری کی پوری لوبی کے کام ہیں ایسے نہیں یزید سر چڑھ کے جا کے تخت پر جا کے بیٹھ گیا کہ میں ہوگی ہوں اس نہ نہیں ہوتا سو حسین علیہ السلام کو پوری پولیٹیکل فراست ہے اور انہوں کو پتہ ہے کہ ابھی کیا معاملہ ہونے والا ہے انہوں نے جب چراغ بجھایا ہے نا آخری خیمے کا پڑھے نہ سری انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے کسی قسم کا گلہ نہیں رکھوں گا یہ مجھ سے بات کر رہے تھے وہ یاد رکھئے گا پوچھ پاکستانی مسلمان سے کہ اگر میں چراغ بجھا دوں اور آپ میں سے کوئی نہ پایا جائے تو مجھے کسی قسم کا اپنے دل میں ملال لے کے نہ جانا میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کمزور ہوتا ہے ہر ایک پر ایمان کے وہ والے دروازے نہیں کھلتے جو اللہ نے میرے پر کھولنے ہیں کیونکہ میرا ٹیسٹ کی کچھ ہو رہا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ریپرزینٹیو ہوں پہلی صف کف ہو جی تو مرے گا ہی مرے گا یہ ان کو انہوں نے کلیر نہیں بتایا کہ میں آپ لوگوں کا امان نہیں بڑھا سکتا سوری وہ تو اللہ کا کام ہے تو میں جب چراغ بجھاؤں گا تو آپ میں سے کوئی بھی خیمے میں نہ پچے تو بے غم ہو جانا کہ آپ کو میری طرف سے کوئی نو ہارڈ فیلنز میں کسی ملال میں نہیں جا رہا آپ کی طرف سے مجھے کوئی میری ایکسپیکٹیشن اللہ سے ہے ون وے مشن ہے چلنا ہے تو ساتھ چلو اللہ کے لئے چل رہا ہوں نہیں چلنا تو اس اوکے اب میں اور آپ کے لئے یہ دیریکٹ واقعہ اس لئے اتنی روشنی ڈالتا ہے کہ وہ چراغ بجھنے کے بعد جو پایا جاتا ہے وہ اصل میں محمد کا امتیر بچے لے کے ہیں حسین اپنے بچے لے کے آئے تو میرے بچے زیادہ قیمتی ہو گئے نبی علیہ السلام کے بچے سے زیادہ میرے بچے قیمتی ہو گئے کیا ان کو کم پیار تھا نہیں ان کو بھی اتنا ہی پیار تھا سو ہم کس بیس کے اوپر وہ لائن ڈرا کرتے ہیں جس میں آپ نے اپنی والدہ کی بات کی میری بھی والدہ ایکزیکٹ آپ کی والدہ کتنا ہے بلکل صحیح کہا آپ نے مگر پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جب وہ پانی میں جا رہا تھا پہاڑ بچرتے ہوئے تو نوح علیہ السلام کا اللہ عزبہ جلنے قرآن میں ریکارڈ کر آئے نوح علیہ السلام کے بھی ہنسو تھے کہ یا اللہ میرا بیٹا اللہ تعالی نے کہا کوئی تیرا بیٹا وہ جو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے سو یہ چھوٹے ٹیسٹ نہیں ہیں کوئی شک نہیں ہے مجھے اس بات کا مگر بڑے ٹیسٹ دینے کا نام سمبل ہے میرا حال ہے میں اس کو رکھنا ہے اور اگر آپ مسلمان ہیں تو مارے پاس بڑا پرائیڈ ہے ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے قربانی دینی ہے یہی آج کے دن کا پیغام ہے بالکل اور جو مجھے لاسٹ کلوزنگ اس کی طرف میں جا رہا ہوں جو شائل بھائی کی باتوں سے سارا کچھ مجھے سمجھایا وہ یہ کہ کانٹینوز پروسس ہے اور سلو پروسس ہے اور وہ ابھی جو وہ کہہ رہے تھے آگے بچوں کے ذہن کے اندر وہ چیز انگرین کرنا تو سیکریفائس اور تو سٹینڈ فور اپرنسپل اوپر لمبا کام ہے اور پھر آسان تو بالکل ہی نہیں ہے مگر اس کا ریمائنڈر ہونا چاہیے یہی مقصد آج کے دن کا یہ پروگرام کا بھی مقصد ہے یہ جو دن ہم یاد کر دیں اس کا یہی مقصد ہم اپنے اپنے روایت ہم اپنے اندر سے گن نکالیں جو چیزیں ہمیں وہ جو شیطان کہہ رہے ہیں جس کو یزید کہہ رہے ہیں اس کو غور کر رہے ہیں کہ کہاں پہ چھپا ہوئے ہیں اس کو باہر نکالیں اور اپنے آپ کو دوبارہ مسلمان ہونے ہیں تینکیو بیری مچ شاہر عدیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بڑی فکر انگیز گفتگو تھی بڑا کچھ اس میں سے سیکھا اور موقع ملا امتب جھاکنے گا کہ یہ ایک واقعے کو اگر ہم آج کے دور کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں خود ہم کہاں پہ لیک کرتے ہیں کل ملاقات ہوتی انشاءاللہ